بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میت کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو دا چینل لیٹریچر کوریج آو لیٹریچر پڑھیں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ پیگ میلین پلے کا ایک ٹو کور کریں گے اس کا ایک ٹو ون میں کور کر چکا ہوں پہلے آپ ایک ٹو ون کو سمجھیں اس کے بعد ایک ٹو والی ویڈیو دیکھئے گا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے میں نے ہم نے اب تک دیکھا ہے کہ جو نوٹ ٹیکر ہے جس کا نام ہینری ہگنس تھا وہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا رش والی جگہ پہ وہاں بہت سارے لوگ تھے وہاں پہ اس نے نوٹس کیا کون کیسے بولر ہے تو وہاں پہ ایک فلاور گل کو بھی اس نے نوٹس کیا وہ کیسے بولر ہی ہے تو پھر اس نے اس کا تھوڑا سا مزاگ بھی بنایا کہ تمہیں صحیح بولنا نہیں آتا میں تمہیں چینج کر سکتا ہوں تمہارے لہجے کو چینج کر سکتا ہوں تو میں تمہیں اچھا بولنا نہیں سکھا سکتا ہوں یہ اس نے پہلے ایکٹ میں بولا تھا ہینری ہگنس نے تو پھر اس کو کلونل پکرنگ بھی ملا ہینری ہگنس کو ان دونوں کی ملاقات ہوئی پھر ان دونوں نے پلان کیا کہ وہ دونوں کٹھے کھانا کھائیں گے پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں ہم نے دیکھا تھا ہینری ہگنس اور کلونل پکرنگ اب ایکٹ 2 میں کیا آتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو پھر سے تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیکھتا ہوں اس پلے کا اس پلے کے 5 ایکٹس ہیں اور اس پلے کا جو آتھر ہے اس کا نام ہے جورج برناڈ شاہ یہ ایک آئیریش پلے رائٹ تھے یہ پلے ایک گریگ مائیتھولوجی سے ملتا ہے یہ پلے 1912 کو پبلش ہوا اور یہ پلے 16 اکتوبر 1913 کو پرفارم ہوا تھا اس کا یونر ہے وہ ہرمینڈی کومیڈی اور سوشل کریٹیسزم جورج برناڈ شاہ کو نوبیل پرائز بھی ملا تھا لٹریچر میں 1925 میں چلیے اب ایک ٹو کو کور کرتے ہیں دوستو یہ صبح کا ٹائم ہے یارہ بجے کا اور ہیگینز جہاں پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ اس کی لبارٹری ہے اس کا منظر دکھایا جاتا ہے ویمپول سٹریم نامی جگہ پہ اس کی لبارٹری ہوتی ہے ہیگینز کی ہنری ہیگینز کی جو کہ فرسٹ فلور پر ہوتی ہے جب بھی کوئی بندہ اگر اندر آئے تو وہ اپنی رائٹ سائیڈ پہ دیکھے گا اس کی لبارٹری میں آکے تو وہاں پر بڑے بڑے فائل کیبنٹس بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ایک ٹیبل بھی پڑا ہوئے جس کے اوپر کچھ سمان مجود ہے اب جن لوگوں نے ایکٹ ون دیکھا ہوئے ان کو تو پتا ہوگا کہ کس طرح کا سمان مجود ہے ہنری ہیگینز کی لبارٹری میں اگر نہیں پتا چل میں بتا دیتا ہوں آپ کو تو ہنری ہیگینز جو ہے وہ فنیٹکس کا پروفیسر ہے فنیٹکس کا سپیشلسٹ ہے اس نے سپیچ ساؤنڈ کو بڑی اچھی طرح سے سٹیڈی کیا ہوئے تو وہاں پہ جو بھی سمان پڑا ہوگا وہ ساؤنڈ کے ریلیٹیڈ ہی ہوگا کہ کس طرح سے ساؤنڈ کو کریئیٹ کیا جاتا ہے کس طرح سے ساؤنڈ کو ریکارڈ کیا جاتا ہے کس طرح سے ساؤنڈ ٹرانسفر ہوتی ہے اس ٹیبل پر ایک فونو گراہ پڑا ہوئے یہ ایک ڈوائس ہوتی ہے جو کہ ساؤنڈ کو ریکارڈ کرنے کے لیے اور ساؤنڈ کو پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ایک لیرنگوسکوپ ہے جو کہ ہیمن وائس بوکس کو یا لیرنگس کو ایکزیمن کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے چھو ارگن پائپس پڑے ہوئے ہیں چھو ٹیوننگ فوکس ہیں جو کہ وائس کو یا وائبریشن کو پروڈیوس کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس روم میں ایک فائر پلیس بھی ہے جہاں پہ چولا بھی پڑا ہوئے اور اس کے ساتھ ایک لیدر کی چیر بھی پڑی ہوئے جو کہ بہت کمفرٹیبل وہاں پہ نیوز پیپر کا سٹینڈ بھی ہے ایک گڑی بھی ہے اگر ایک ویزٹر لیفٹ سائٹ پہ دیکھے تو اس کو کچھ دراز نظر آئیں گے یا پھر دراز نظر آئیں گے جو کہ کھالی پڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ایک ٹیلی فون پڑا ہوئے اور ایک ٹیلی فون ڈریکٹری بھی ہے اسی سائٹ بھی ایک بڑا سارا پیانو پڑا ہوئے اور اس کے علاوہ کچھ سویٹس اور کچھ چوکلیٹس بھی اس روم میں مجود ہیں اب بکرنگ اور جو ہگنز ہوتا ہے ان دونوں کا مقالمہ شروع ہوتا ہے ان دونوں کی باچی شروع ہوتی ہے بکرنگ جو ہے وہ ٹیبل کے پاس بیٹھا ہوئے اور وہ کچھ ٹیوننگ فوکس کو یوز کر کے وہاں پہ رکھ دیتا ہے اور جو ہگنز ہے وہ ڈرارز کے پاس کھڑا ہے جو کہ باہر لٹک رہے ہیں ہگنز کا حلیہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی پروفیشنل ڈریس میں ہے اس نے ایک کوٹ پہنا ہوئے جس کے وائٹ کولرز ہیں اور اس نے ایک بلیک ٹائی بھی لگائی ہوئی ہے اور بہت ہی زیادہ انرجیٹک لگ رہے ہیں وہ کوئی بھی چیز جو کہ سائنس سے رلیٹڈ ہے اس میں اس کو بڑی دلچسپی ہے اس کے علاوہ اس کو نہ اپنی فکر ہے نہ اپنی پرواہ ہے نہ لوگوں کی پرواہ ہے نہ لوگوں کی فیلنگز کی پرواہ ہے بس پھر بول دیتا ہے جو اس کے مند میں آتا ہے قریباً چالیس سال گیا ہے یہ لیکن یہ دل کا اچھا ہے ہگنز پھر ڈرار کو بند کر دیتا ہے اور پکنی کو کہتا ہے کیا تم کوئی اور چیز یوز کرنا چاہتے ہو ہگنی کہتا ہے نہیں شکریہ میں نے یوز کر لیا اتنا ہی کافی ہے آج کے دن کے لئے اتنا ہی ٹھیک ہے ہگنز بولتا ہے کیا تم تھک نہیں گئے اتنی ساری ساؤنڈز کو سن سن کے ہگنی کہتا ہے ہاں یار کام تو مشکل ہے یہ ویسے میں صرف چوبی ساؤنڈ کو ہی پرنونس کر سکتا ہوں 24 ووول ساؤنڈز لیکن ہگنز یار میں تمہاری 130 ساؤنڈز کو بیٹ نہیں کر سکتا 130 ساؤنڈز ہیں جو تم پرنونس کر سکتے ہو وہ میں نہیں کر سکتا ہگنز بولتا ہے ہاں یار شروع شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ کونسی ساؤنڈ کتنی ڈیفرینٹ ہے دوسری سے ایسے لگتا ہے یہ ساری سیم ہی ہے لیکن گور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے یہ ساری ساؤنڈ ایک دوسرے سے ڈیفرینٹ ہے جیسے اے ڈیفرینٹ ہے بی سے ریکٹیس سے سارا کچھ ہی آ جاتا ہے یہ باتیں چلتی ہوتی ہیں کہ میسیز پیئرس آ جاتی ہے جو کہ ہینری ہگنز کی ہاؤس کی پر ہے اس کے گھر کا خیال رکھتی ہے ہگنز بولتا ہے ہاں میسیز پیئرس کیا معاملہ ہے میسیز پیئرس بولتی ہے کہ ایک لڑکی ہے یہ آپ سے ملنا چاہتی ہے ہگنز کہتا ہے کون سی لڑکی ہگنز بولتا ہے اس کا لہجہ کیسا ہے کیا تم نے اس کا لہجہ نوٹ کیا میسیز پیئرس بولتی ہے سر وہ ایک نا عام سی لڑکی ہے میسیز پیئرس بولتی ہے ہاں سر لیکن اس کا لہجہ نا کومنس ہے کوئی زیادہ اچھا نہیں بولتی ہگنز کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تم بیجو اس لڑکی کو اندر میسیز پیئرس پھر اس لڑکی کو لے کر آتی ہگنز ریکھتا ہے اس کو پہشان ہو جاتی ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے فلاور گرل جو اس کو اچھلی رات ملی تھی اچھا تو تم ہو وہ لڑکی میں تو تمہارا ایکسنٹ نوٹ کر چکا تمہارا ایکسنٹ کوئی اچھا نہیں ہے تم میرے کسی کام کی نہیں ہے تم یہاں سے چلی جاؤ فلاور گرل جس کا نام الیزا ڈولیٹل ہے وہ تھوڑا سا اچھا ڈریس پہن کے آئی ہے اس کے سر پر ایک ہیٹ ہے جس کے اوپر تین آسٹریچ کے فیدر لگے ہوئے اورنج سکائی بلو اور ریڈ اچھا سا اپرن اور کوڈ پہن کے آئی ہے اور بڑی انوسنٹ سی لگ رہی ہے ہم میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہینری ہگنز جو ہے نا اسے اپنے کام سے مطلب ہے سینٹ فکسہ بند ہے اسے نہیں پروا کوئی کیا فیل کر رہا ہے کوئی کیا سوچ رہا ہے اس کے بارے میں اس کے مان میں جو بات آئی اس نے بول دینی ہے تو ایسے ہی نا جیسے ایک بچہ نہیں تنگ کرتا اپنی نرس کو کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے زد کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے وہ اس فلاور گرل کو بھی ایسے ہی تنگ کرے گا مزہ آئے گا دیکھیں سن کے فلاور گرل بولتی ہے میسیز پیئرس کو کہ تم اسے بتاؤ ہینری ہگنز کو کہ میں ٹیکسی میں آئی ہوں میسیز پیئرس بولتی ہے پاگل لڑکی ان کو کیا لگے کہ تم ٹیکسی میں بیٹھ آئی ہو یا پیدل چل کے فلاور گرل بولتی ہے کہ اس کے پاس کچھ رقم ہے اگر یہ رقم تھوڑی ہے نا کافی نہیں ہے ٹھیک کرو میں تمہیں پے کروں گی اور ساتھ میں کہتی ہے کہ اگر تم جنٹل من ہوتے نا ہینری ہگنز تو تم مجھے بیٹھنے کا کہتے ہیں لیکن تم نے ابھی تک مجھے بیٹھنے کا نہیں کہا ہینری ہگنز آگے سے کہتا ہے اس بوجھ کو میں بیٹھنے کا کہوں یا پھر کھڑکی سے اٹھا کے باہر پھینک دوں وہ ڈر جاتی ہے جو فلاور گرل ہوتی ہے اور باگ کے کونے میں چلی جاتی ہے کلونل پکرنگ اور ہینری ہگنز اور میسیز پیئرس اس لڑکی کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی ویسی چیز نہیں جو کہ تھا کے بھر پھینک دی جاؤں میں کوئی گندی چیز نہیں ہوں میں ایک لیڈی ہوں جو کہ صرف اس لیے آئی ہوں کہ مجھے ایکسنٹ سکھایا جائیں مجھے بولنا سکھایا جائیں تاکہ میں ٹوٹن ہیم کوٹ روڈ سے اٹھ کے ایک فلاور شو میں جوب کر سکوں اور مجھے بولنا آنا چاہیے مجھے بولنا آئے اس وجہ سے میں یہاں پہ آئی ہوں ہگنز کہتا ہے بیٹھو وہ نہیں بیٹھتی پھر وہ دوبارہ سے کہتا ہے بیٹھ جاؤ مسیز پیئرس بھی کہتی ہے تمہیں سنائی نہیں دیتا کیا کہہ رہے ہیں ہگنز صاحب بیٹھو نیچے پھر وہ بیٹھ جاتی ہے چیئر پہ ہینری اس سے نام پوچھتا ہے اس کا وہ کہتا ہے میرا نام ہے لیزا وہ کہتا ہے ایلیزا یعنی کہ وہ ای کی ساؤنڈ نہیں شروع میں پڑتی اور ہینری ای کی ساؤنڈ ملا کے پڑتا ہے ایلیزا ایسے کر کے پھر ہینری ہگنز دو لائنے بولتا ہے وہ کہتا ہے ایلیزا، الیزبت، بیٹسی، اینڈ بیس they went to the woods to get a bird nest سکرنگ بولتا ہے they found a nest with four eggs in it پھر ہگنز بولتا ہے they took one a piece and left three in it اس طرح سے وہ رائم بناتے ہیں اور آپس میں ہنسنے لگ جاتے ہیں کہ وہ کتنے ہزہین ہیں ایلیزا ڈو لیٹل غصہ آ جاتی ہے کہتی ہے کہ یہ کیسی بیوکوفی کر رہے ہو تم لوگ میسیس پیرس بولتی ہے کہ جنٹلمنٹ سے ایسے بات نہیں کی جاتی لڑکی پھر ہینری ہگنز کہتا ہے کہ میں اگر تمہیں لیسنس پڑھا دوں میں تمہیں بولنا سکھا دوں تو تم مجھے کتنی فیس دوگی وہ کہتی ہے کہ میری ایک دوست تھی اس نے نا فرنچ لینگویج سیکھی تھی تو اس کے ایک گھنٹے کے ایٹین پینس دیا کرتی تھی اور میں تو اپنی لینگویج ہی سیکھنا چاہتی ہوں انگلیش لینگویج تو میں تمہیں صرف ایک شیلنگ ہی دوں گی ہگنز اٹھ جاتا ہے اپنی چہر سے بولتا ہے کہ ایک ملین ایر دن کا ڈیڑھ سو پاؤنڈ کماتا ہے فار اگزمپل اور یہ لڑکی دن کا ایک ہاف کراؤنڈ کماتی ہے فکرنگ کو یہ کیلکولیشن بتایا رہا ہے ہگنز ہگنز کہتا ہے اگر اس لڑکی کی ڈیلی انکم کے پانچ اسے کیے جائیں تو یہ مجھے اپنی انکم کے دو اسے آفر کر رہی ہے اور اگر ایک ملین ایر کی انکم کے پانچ اسے کیے جائیں تو وہ مجھے اگر دو اسے دے اپنی انکم کے یہ سبق سیکھنے کے لئے تو وہ بنتے ہیں سکسٹی پاؤنڈز لیزا ڈو لٹل تو گبر آ جاتی ہے اور کہتی ہے سکسٹی پاؤنڈز اتنی رقم ہے افورڈ نہیں کر سکتی میسیس پیئرس بولتی ہے بے وکوف لڑکی کوئی بھی تمہاری رقم کو نہیں آتھ لگائے گا تو ہگنز بولتا ہے ہاں اس کی رقم کو تو ہاتھ نہیں لگے گا لیکن اس کو بروم سٹک سے میں ضرور ماروں گا اس کی رقم کو ٹچ کروں یا نہ کروں لیکن اس کو بروم سٹک سے میں ضرور ٹچ کرواؤں گا اس طرح سے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی بات کا بروم سٹک کہہ لیں جس سے جادو نہیں دیتے ویسی اس ٹائپ کی ایک سٹک ہوتی ہے تو ایسے اس کو ڈراتا ہے کہ میں تمہیں اس سے ماروں گا لیزا ڈو لٹل بولتی ہے کہ پھر تو ایسے لگے گا جیسے تم میرے باپ ہوئے گنز بولتا ہے میں تمہیں دو باپوں سے زیادہ برا بن کے دکھاؤں گا اگر تم نے اپنی ری ری بند نہ کی یعنی لیزا ڈو لٹل رونے لگ جاتی نا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے میں کہاں سے لاؤں گے سکسٹی پاؤنڈز بس بس زیادہ یوور ایٹنگ نہیں ہو گئی ہے ایک انس کہتا ہے یہ رونہ بند کرو ورنہ میں تمہیں بروم سٹک سے ماروں گا اور تمہیں میں دو باپوں سے زیادہ برا بن کے دکھاؤں گا اس لئے چپ کر جاؤ بیٹھ جاؤ یلو رومال اپنا مو ساف کرو اپنا سلک ہینڈ کر چیف دیتا ہے اس لڑکی کو لیزا ڈو لٹل کو کہ اپنا مو پونچ لو اور اپنی جو سلیوز جانا ان کے ساتھ نہ پونچو یہ کہیں کہ مینرز نہیں ہے کہ اپنی سلیوز کے ساتھ اپنے آنسو پونچ رہی ہو یلو رومال اس سے پونچو رومال اور سلیوز میں فرق رکھو تب ہی تو تم ایک اچھی فلاور شو میں اچھی جوب کر سکو گی اور ایک اچھی لیڈی کی طرح بول سکو گی پھر پکرنگ نہ ساتھ دیتا ہے اس لڑکی کا اس کی قدر کرتا ہے اس کی فیلنگ کو سمجھتا ہے اور کہتا ہے ہگنز کو کہ ہگنز یار اگر تم اس کو امبیسٹر پارٹی کے لیے تیار کر دو نا اس لڑکی کو بولنا سکھا دو اس پارٹی کے لیے اور اس کا ایکسنٹ ٹھیک کر دو تو میں اس کے سارے خراجات اٹھانے کے لیے تیار ہوں جو بھی رقم تم مانگو گے جو فیس تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا وہ لڑکی خوش ہو جاتی ہے کہتا ہے تینک یو کیپٹین آپ بہت اچھے ہو ہینری ہگنز اس لڑکی کو کہتا ہے کہ تم بڑی گندی ہو ایلیزار ڈو لیٹل بولتی ہے کہ میں گندی نہیں ہوں میں اپنے ہاتھوں کو اور موں کو دو کر آئی تھی یہاں آنے سے پہلے پھر ہینری ہگنز اس لڑکی کو ڈرائگل ٹیلڈ گٹر سنائب بولتا ہے ڈرائگل ٹیلڈ گٹر سنائب کا مطلب ہے کہ ایسی لڑکی جو کہ گندی دکھیں یعنی کہ اس کے کپڑے تینے صاف سترے نہ آؤ اس پر گندگی لگی ہو یا پھر وہ گلیوں کوچوں میں رہنے والی ہو تو ہم جانتے ہیں کہ ایلیزار ڈو لیٹل ایک گریب سی لڑکی ہے پھول بیٹی ہے گلی گلی پھر کے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس گٹر سنائب کو چینج کر کے رکھتا ہوں گا اس کو ایک ڈچز بنا دوں گا بس چھ مہینے لگا تار اسے میرے ساتھ رہنا ہوگا کے اوپر میں ایکسپیرمنٹ کروں گا اس کو سکھاؤں گا مجھے جو کچھ کرنا پڑا میں کروں گا لیکن اس لڑکی کو کم از کم چھ مہینے میرے پاس رہنا ہوگا اور اگر اس کی زبان اچھی چلتی ہے اور کان صحیح سنتی ہے تو یہ تین مہینے میں بھی سیکھ سکتی ہے ہینڈری ہگنز میسیز پیرس کو کہتا ہے کیا کچھر میں آگ ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں لیکن کیوں سر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں آگ کا وہ کہتا ہے اس لڑکی کو لے جاؤ اس کو نہلاو دہلاو اس کے کپڑے ان کو اتار کے جلا دو اور جب تک نیو کپڑے نہیں آتے اس کو براؤن پیپر میں لے پیٹھ کے رکھ دو اور اس کو کوئی وائٹ کلر کا ڈریس پہناو ایلیزا ڈو لیٹل کہتی ہے میں اچھی لڑکی ہوں لیکن تم جنٹل مین نہیں ہو جو تم ایسا بیہیو کر رہے ہو میرے ساتھ ایسی باتیں کر رہے ہو وہ خود کو بچانے کے لیے دردر بھاگنے لگ جاتی ہے اور کہتے ہیں میں پولیس کو بلاؤں گی تم لوگ ایسا کر رہے ہو میرے ساتھ گینز بولتا ہے ایک ڈچز کی طرح بیہیو کرو لڑکی میسیس پیرس بولتی ہے سر میں اس کو کہاں رکھوں گی کہاں اس کو میں رکھوں تو وہ کہتا ہے اس کو ڈسٹ بین میں پھینک دو اگنز بولتا ہے تو پکرنگ اور میسیس پیرس اگنز کو بولتا ہے کہ سر ایسے مت بولیں ایسے ہر ایک سے ایسے بات نہیں کی جاتی ایسے نہیں بولو آپ اس لڑکی کو دوستہ میں اس ویڈیو کو تھوڑا سمرائز کرنے لگا ہوں نہیں تو یہ ایکٹ بڑا لمبا ہو جائے گا پھر اتنی لمبی ویڈیو بن جائے گی تو اب آپ کو شورٹ شورٹ ڈیٹیل بتاتا ہوں اور یہ ایکٹ ختم کرتے ہیں ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ ہینری ہگنز ایلیزا ڈو لیٹل کو پڑھانا تو چاہ رہا ہے اس کو پڑھا دے گا کیونکہ پکرنگ اس کی فیس پہ کر دے گا اس نے بولا ہے پکرنگ نے لیکن ایلیزا ڈو لیٹل کو بار بار وہ تنگ کی جا رہا ہے اس کی انسلٹ کی جا رہا ہے تو وہ اتنی انسلٹ فیل کرتی ہے ایلیزا ڈو لیٹل اور اٹھ کے جانے لگتی ہے تو پھر یہ اس کو چوکلٹ کھلاتا ہے وہ کہتی ہو سکتا ہے اس میں زہر ہو تو وہ کہتا ہے نہیں دیکھو آدھا ٹکڑا میں کھاتا ہوں آدھا تم کھالو آدھا ٹکڑا پھر بولنا سکھا دے گا ایک ڈچز بنا دے گا میسیز پیئرس لے جاتی ہے پھر لیزا ڈو لیٹل کو بات کے لئے سیڈیوں سے نیچے لے جاتی ہے کلونل پکرنگ بولتا ہے ہینڈری ہگنز کو کہ سر آپ لڑکی کی عزت کریں اس کو رسپیکٹ دیں اس کی اونر کا خیال کریں تو میسیز پیئرس بھی آتی ہے دوبارہ سور کہتی ہے سر بلکل اب ہمارے ساتھ ایک لڑکی آگئی ہے ینگ سی لڑکی ہے انسینٹ سی لڑکی ہے آپ اپنے مہندرز تھوڑے سے ٹھیک کر لیں آپ اس کے ساتھ اچھا بیہیو کریں اور اچھا بولیں اس کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ایسے نہیں بولا جاتا پھر اسی سین کے اندر اندر لیزا ڈو لیٹل کا فادر آ جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ایلفرڈ ڈو لیٹل ایسے لگتا ہے جیسے یہ اپنی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے آیا اس کو لینے کے لیے آیا ہے اس کو ایلیزا کی نیبر سے پتا چلا ہوتا ہے کہ ایلیزا نا پروفیسر کے گھر گئی ہے پڑھنے کے لیے تو اس کو پھر ایسے لگتا ہے ہینڈری ہگنز کو کہ یہ اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آیا ہے ہینڈری ہگنز کہتا ہے ٹھیک ہے تم لے جاؤ اپنی بیٹی کو اگر لے جانا چاہتے ہو تو لیکن وہ کہتا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کو لینے نہیں آیا تم اسے رکھو اپنے پاس پڑھاؤ اسے جو پڑھانے بس تم مجھے فائی پاؤنڈز دے دو سیدھا سیدھا پڑھتا ہے کہ یہ فائی پاؤنڈز جو ہیں میں ان کو سیو نہیں کروں گا ان کو کسی اچھے کام میں نہیں لگاؤں گا بس میں ان کی عیاشی کروں گا بس تم مجھے پانچ پاؤنڈ دے دو ہوتی ہے کہ اس کا باپ ایلفرڈ ڈو لیٹل بھی اسے پہچان نہیں پاتا وہ جاتے جاتے اسے ٹکرا جاتا ہے اور کہتا ہے سوری مس یعنی اپنی بیٹی کو اب اس کا باپ بھی نہیں پہچان پایا اتنی وہ بدلی بدلی لگ رہی ہے ہینڈری ہیگنز نے اتنا حلیہ چینج کروا دیا ہے ایلیزا ڈو لیٹل کا اب ایلیزا ڈو لیٹل جہا ہے وہ خود چینج محسوس کرتی ہے اور وہ اپنے پرانے گھر جانا چاہتی ہے تاکہ وہ شو آف کر سکے لیکن جو ہینڈری ہیگنز ہوتا ہے اس نے سختی سے منع کیا ہوتا ہے کہ سنوبری نہیں کرنی سنوبری کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو اچھا سمجھو اور دوسروں کو برا تو اس چیز سے سختی سے منع کیا ہوتا ہے ہینڈری ہیگنز نے تو پھر یہ ایکٹ اس طرح سینڈ ہوتا ہے کہ کلونل پکرنگ اور ہینڈری ہیگنز دونوں کہتے ہیں کہ یار بڑا مشکل ٹاسک لے لیا ہے ہم لوگوں نے تو دوستو اس طرح سے ایکٹو ختم ہو جاتا ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا عمیت کرتا ہوں آپ کو سمجھ جائیے ہوگی اور اگر آپ کو یہ پہلے فنی لگ رہا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر کوئی کوسچن ہو تو بھی ضرور پوچھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر